اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور کراچی کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں اس پر جماعت اسلامی نے ایک مشاورت کی ہے اور اس کے بعد اپنی حق دو کراچی تحریک کے لائے عمل کا ایک خاکہ بنایا ہے جس کو آپ کے ذریعے سے کراچی کے بل بھر کے عوام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں ستمبر کے بالکل شروع میں وزیراعظم صاحب تباکن بارشوں کے بعد کراچی تشریف لائے تھے اور وزیراعظم مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کر اور ایمکیوم کے ساتھ مل کر ایک اعلان کیا تھا کہ اب ہم کراچی کو گیارہ سو ارب روپے کا پیکج دیں گے اور وہ سارے منصوبے جو پچھلے کئی برس سے کچھ پہ کام ہو رہا ہے کچھ پہ کام رک گیا ہے اور کچھ کتابوں کے اندر موجود ہیں کاغذات میں موجود ہیں ان سب کو ایک تقریر کی صورت میں دوبارہ سے لکھ دیا اور گیارہ سو ارب روپے کا پیکج کا اعلان کر دیا حالانکہ اس وقت بھی جماعت اسلامی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تینوں جماعتیں ہیں جو حکومتی جماعتیں ہیں یہ اصل میں تو کراچی کے تین کروڑ لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور جب ان سے کام نہیں ہوتا اور کرپشن اور لوٹ مار ہوتی ہے اور کراچی کے لوگ جب برباد ہوتے ہیں اور جب یہ باتیں میڈیا میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت پھر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک نئے پیکج کا اعلان کر دیتے ہیں عملا جو ہے وہ اس سے کراچی کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہ پہلے ملا اور نہ ملا ہے اور ہم نے بھی یہ بات اس وقت کہی تھی کہ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئے گی اور یہی ہوا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چار مہینے سے زائد ہو گئے ہیں اس پیکج کے اعلان کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ شارٹ ٹم ہو یا لانگ ٹم کوئی منصوبہ ہو یا کوئی ریلیف کا سامان ہو جو لوگوں کے سامنے آ سکا ہو جب بارش کی تباہ کاری ہوئی اور لوگ ڈوب گئے تو پہلا کام اور پہلا فرض تو وزیراعظم کا یہ تھا اور وزیراعلا کا یہ تھا دونوں حکمران ہیں اور ان کی اتحادی جمعتیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جن کا نقصان ہوا تھا ایک کووڈ میں لوگوں کا بیتحاش نقصان ہوا اور پھر بارشوں میں نقصان ہوا تو اس کا ازالہ کرتے کمپنسیشن دیتے ایک پائی بھی اس میں اناؤنس نہیں کی گئی جبکہ کووڈ کے لیے بارہ سو عرب روپے تو بیرونی امداد کے طور پر چند اداروں سے مل گئے تھے حکومت کو دوسری بات یہ ہے کہ جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور جو بارش کے بعد مزید خرابی ہو گئی تھی سیفرک کا نظام جو ہے وہ تباہ حال تھا تو شورٹ ٹم میں اتنا تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر سڑکوں کی جو مینٹیننس ہوتی ہے رپیر ورک ہوتا ہے پیچ ورک ہوتا ہے اس کو شروع کر دیا جاتا ہے چار مہینے گزرنے کے بعد پانچ فیصد بھی اس پر کام نہیں ہو سکا پانچ فیصد بھی بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر کھڑے بنے ہوئے یہ کیا ہم نے جو ہے وہ جرم کیا ہے کراچی کے لوگوں نے کہ جن کو یہ ساری حکومتی جمعاتیں نام لیتی ہیں کراچی کا منڈیٹ کی بات کرتی ہیں کراچی سے اور یہ سب مل کر کراچی کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے پہلے اگر نون لیگ وفاقی حکومت میں تھی اور یہ کام کر رہی تھی تو اب پی ٹی آئی وفاقی حکومت میں اور وہ یہی کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی تو مسلسل کراچی دشمنی کا ثبوت دیتی ہے ایمکی ایم تو ہر حکومت کے اندر شامل ہوتی ہے اور پچھلے پیتیس سال کراچی کی بربادی میں جو اس کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایمکی ایم اور اس کے دھڑے یعنی پی ایس پی وغیرہ جو ہیں وہ آ کر جب کراچی کی حقوق کے مطالبے کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں تو پہلے تو وہ جواب دینا کہ انہوں نے جو چائنا کٹنگ کیے جو انہوں نے اس شہر کو برباد کیا ہے جو اس یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کیے اور وہ منصوبے جو نعمت اللہ خان صاحب کے تھے اس کو بھی جس بربادی کے ساتھ جو جس کرپشن کے ساتھ آگے بڑھایا چند پورے ہوئے اور اس کے بعد تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکا کوئی ایک نیا منصوبہ نعمت اللہ خان کے بعد ایمکی ایم کی اس بلدیہ میں جس کے آج مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت مہر تھے اور آج انہوں نے ایمکی ایم کی ایک دوسری پارٹی پی ایس پی بنا لی ہے کوئی ایک منصوبہ ان کا نیا نہیں تھا اور جو تھے اس کے اوپر بھی جو اگر آٹھ کروڑ کا کام تھا تو اٹھائیس کروڑ اور اٹھالیس کروڑوں میں ہوتا تھا نہ کالیج اس کے بعد کوئی ایک نیا بنا 32 کالیجوں کے بعد نہ کے تری کے بعد کے فور کوئی ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان کی حکومت میں نہیں ہوا وہ کے سی آر کے جو بند ایم کی ایم کے زمانے میں ہوئی اور اس کے بعد دوہزار پانچ میں اس کا ایک جزوی سا افتتا بھی ہو گیا لیکن پانچ کے بعد جب نعمت صاحب حالانکہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے اس کام کو انجام دیا تھا اور ان کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پورے دور میں اور اس کے بعد ایڈمیسٹریٹر کے دور میں پھر وسیع مختر کے دور میں اور حکومتوں کے اندر ایم کی ایم سب میں شامل رہی اور دوہزار پانچ سے دوہزار نو کا وہ زمانہ تھا جب ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو وفاقی حکومت کی سپورٹ حاصل تھی صوبائی حکومت کی سپورٹ حاصل تھی بیتاج بادشاہ تھے پورے صوبے کے صرف کراچی کے نہیں پورے صوبے کے بیتاج بادشاہ تھے ایم کی ایم اور ظاہر ہے ان کے جتنے بھی لوگ تھے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس سے کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملتا اور پیپلز پارٹی اب مسلسل بارہ سال سے برسر اقتدار ہے پچھلے یعنی ہر سال کراچی کے لوگ پچیس سو ارب روپے تو ٹیکس میں ادا کرتے ہیں انکم ٹیکس میں اور ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گیارہ سو روپے کے پیکیج کا ہم اعلان کر رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے جس میں ان ساری حکومتی جماعتوں نے پچھلے طویل عرصے سے کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا ہے زیادتی کی ہوئی ہے اور برباد کر کے رکھ دیا ہے اس شہر کے لوگوں کو جماعت اسلامی بہت اسپیسیفکلی پوری تیاری کے ساتھ اس لیے کہ ہم اس شہر کو جانتے ہیں ہم نے اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے کراچی کے حقوق کی تحریک کو چلا رہی ہے آگے بڑھا رہی ہے پچھلے دنوں وفاقی کابینہ نے ایک ظلم پہلے کیا تھا کوٹہ سسٹم کے طور پر کہ اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے اس میں اضافہ کر دیا تھا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمکیوم سے اور اس کی پوری قیادت سے کہ وفاقی کابینہ میں ایمکیوم موجود ہے اور کوٹہ سسٹم میں جب غیر مہینہ مدد کے لیے اضافہ کا فیصلہ ہوا سے احساروں کے ذریعے اس کو انلیمٹیڈ کر دیا گیا تو اس کے بات سے لے کر آج تک ایمکیوم نے ایک لفظ اس کوٹہ سسٹم کے خلاف بات نہیں کیے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں وہ کیا کہتے ہیں وہ کابینہ میں شامل ہیں اور اس کوٹہ سسٹم کے حوالے سے اور تنظیمیں بھی جو ہے وہ بات نہیں کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سواد کو انہوں نے قبول کر لیا کہ اب کراچی کے لوگوں کے لیے بس اسی طرح سے ہوگا پھر جو ملازمتوں کا معاملہ ہے جو پیپلز پارٹی خاص طور پر مقامی اداروں میں اور سندھ حکومت میں یہ ظلم امارسات کر رہی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کا کوئی حصہ نہیں ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایک چاول میڈیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ چھ ہزار جو ایلیمنٹری جونئر ایلیمنٹری ٹیچر جو کہلاتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں پرائمری ٹیچرز چھ ہزار آسامیہ تھی اور کراچی کے لیے صرف تین سو تہتالیس آسامیہ تھی کیا جرم کیا ہے کراچی نے ایک طرف تو آپ اتنے حساس ہیں کہ اگر کوئی روانی میں کہہ دے کہ صوبہ سندھ اور کراچی تو آپ بلبلہ جاتے ہیں کہ ہماری دھرتی کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں اوہ بھائی کون کہتا ہے آپ لیکن کراچی کو صوبہ کا حصہ نہیں سمجھتی پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ ظلم کرتی ہے باقاعدہ اس کو مارجنلائز کرتی ہے اور صرف وسائل کے لیے کہتی ہے کہ ہماری دھرتی ہے خرچ نہیں کرنا چاہتی صرف لوٹنے کے لیے کراچی کو اپنا حصہ کہتی ہے باقی اس کے نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دیتی اس کے جو ہے وہ اداروں کو ٹھیک نہیں کرتی اس کی سڑکیں نہیں بناتی اس میں پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھاتی اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پانچ سال ابھی اگر تازہ ماضی کو دیکھ لیں ہم دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اتحادی حکومت رہی ہے اور اب بھی دوہزار اٹھارہ کے بعد ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے جس نے کوٹہ سسٹم کا فیصلہ کیا مردم شماری کو وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی جو ایک غیر قانونی عمل ہے کیونکہ معاملہ سی سی آئی میں ہے کانسل آف کومن انٹرسٹ میں پچھلی مرتبہ جب نومبر میں اس کا اجلاس ہوا سی سی آئی کا تو یہ کہا گیا کہ یہ ایجنڈے پہ ہوگی لیکن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ان سب کا اشتراک عمل ہے کراچی کے خلاف انہوں نے اس کو ایجنڈے پہ نہیں رکھا پھر کہا کہ جنوری میں ایجنڈے پہ ہوگی لیکن ابھی تھا اس کا ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا ہے جاری نہیں کیا گیا ہے کہ وہ میٹنگ کب ہو رہی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے اور مردم شماری جس میں کراچی کی آدھی آبادی کھا لی گئی ہے اور اس آبادی کو جو ہے سامنے لاکر کہا گیا ہے کہ اسی کو قبول کرلو اسی کو منظور کرلو اور تمہاری قسمت میں یہی ہے کہ سن اکیاسی سے لے کر آج تک ہماری مردم شماری کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری رپورٹس موجود ہیں جب انیس سو اکیاسی میں یہ مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت اس کی آبادی کو پچپن لاکھ شو کیا گیا تھا سن ستاسی میں جا کر نوٹیفائی کیے گئی تھی یہ مردم شماری اور آپ کو معلوم ہے کہ چھاسی ستاسی سے لے کر اب تک کون اس شہر کا بیتاج بادشاہ تھا کسی نے آواز بلند نہیں کی اور یو اینو کی رپورٹس کے مطابق چھپیوی رپورٹس موجود ہیں بات موجود ہے کہ اس وقت کراچی کی آبادی کسی صورت اٹھانوے لاکھ سے کم نہیں تھی اس وقت انیس سو کیاسی میں پھر اس کے بعد جا کر مردم شماری ہوئی انیس سو اٹھانوے میں پھر ہمیں اٹھانوے لاکھ اس وقت جا کے شو کیا گیا جو ہماری آبادی اس وقت کسی بھی صورت میں پونے دو کروڑ سے کم نہیں تھی پھر اب جب یہ مردم شماری دوہزار سترہ میں ہوئی تو وہ آبادی کے جو پونے تین تین کروڑ اس وقت ہونی چاہیے ساری رپورٹس ہیں ڈاکٹر عارف حسن کی رپورٹ مطاب کریم کی رپورٹ جیو اینو کی رپورٹ ماسٹر پلان جو ایٹی سیونٹی سیون کا تھا اس کے اعتبار سے ہر لحاظ سے جو پرجیکشن ملتی ہے اس میں کراچی کے آبادی اس وقت جب یہ مردم شماری ہو رہی تھی تو دھائی سے پونے تین کروڑ اب تو تین کروڑ سے کہیں زیادہ ایکسیڈ کر چکی ہے طبقہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کراچی نے کیا کیا ہے کہ یہ سب مل کر کراچی کی آبادی کو کھا جاتے ہیں حکومتی جماعتوں سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ فوج اس میں شامل تھی اب ہم نے جب اس کا تفصیلی جائزہ لیا تو پتا چلا کراچی کے کتنے ڈسٹرک ایسے ہیں کہ جس میں جو شماریاتی بلوک ہے اس میں زیرو گھرانے ہیں اور زیرو آبادی ہیں اب مجھے بتا یہ کون سی سائنس ہے اور کون کرتا تھا یہ وفاقی ادارہ پاکستان بیور آف اسٹیٹسٹکس اور پاک فوج کے یا رینجرز کے جوان ساتھ ہوتے تھے فوج کہتی ہے کہ ہم تو لائن آرڈر کے لیے ساتھ تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات میں یہ ڈبل انٹری ہوا کرتی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح اس پر آئی ایس پی آر کو فوج کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے کہ اگر کراچی کی آبادی آدھی شوک کی گئی ہے تو اس میں فوج کی پوزیشن بھی واضح ہونی چاہیے تاکہ یہ جماعتیں ان کے پیچھے چھپ نہ سکیں اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈسٹرکٹ ایس کے اندر تین بلوک ایسے ہو جائیں جس میں زیرو گھرانے ہے اور زیرو آبادی ہے ایک گھرانہ ہے چار آبادی ہے سات گھرانے ہے پچیس آبادی ہے یہ کیسے ممکن ہے لیکن یہ ہے اور یہ آج کے دور میں ہے جب پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں ڈیٹا ڈیٹا بیس جو ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان دنیا کے بیس ممالک میں شامل ہو جہاں کا اتنا تفصیلی ڈیٹا بیس جو ہے وہ موجود ہے لوگوں کا اور نادرہ کے پاس سارے ریکارڈز موجود ہیں تو یہ آبادی آدھی کیوں کھائی گئی ہے اس لیے کہ جو ایک حکمران طبقے کا ذہن ہے کہ آواز کو اٹھنے نہ دو کراچی بولتا تھا پہلے اور کراچی جب بولتا تھا تو پورا ملک بولتا تھا کراچی جب تحریک چلاتا تھا تو پورے ملک کی تحریک ہوتی تھی اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کی جو پروردہ جماتے ہیں یہ ساری ان لوگوں نے کراچی کی آواز کو بند کرنے کے لیے کراچی کی نمائندگی پر ڈاکہ مارا ہے اور نمبر ہی نہیں گنو گے تو پھر بولیں گے کیسے وسائل کیسے ملیں گے ان کو اور نمائندگی کیسے ملے گی اور یہ جو شور ہے کہ سندھ میں ہمارا تناسب ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ گنیں گے ہی صحیح نہیں تو نمائندگی کا نظام صحیح نہیں ہوگا صوبائی سمبلی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی جو ہو گئی ہیں وسائل کم ہو جائیں گے جو نہیں دیے جا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کا حق ہے سب شریک رہے ہیں سارے اقتدار میں اس کھیل میں یعنی ایم کیو ایم اور اس کے جو دھڑے ہیں پی ایس پی ٹائپ کے وہ کیسے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری مردم شماری کم ہو گئی ہے یا کوٹہ سسٹم پہ تو خرب بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ تو سب شریک رہے ہیں اس جرم کے اندر یہ تو جواب دیں کراچی کی بربادی کا یہ تو بتائیں کہ کراچی ٹرانسپورٹ کارکوریشن کیوں بند کی گئی جب ایم کیو ایم کا وزیر ٹرانسپورٹ موجود تھا اس وقت یہ جواب دیں کہ کراچی سرکولر ریلوے سن 99 میں بند کی گئی جب بیتاج بادشاہ تھی ایم کیو ایم پورے شہر کی اپنی مرضی سے شہر کھولتے تھے اپنی مرضی سے شہر بند کرتے تھے تو پیپس پارٹی کے ساتھ اشتراک کر کے اور وفاقی جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ کراچی کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کی آواز کو دبانے کا اس میں یہ سب شریک جرم ہیں اس لیے کراچی کے لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور کھل رہی ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ اور کراچی کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا جماعت اسلامی نے شہر کی تعمیر کی ہے ترقی دی ہے دیانتداری سے کام کیا ہے کوئی اختیار ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن جب قوم مشکل میں آئی کرونا کی صورتحال میں تو جماعت اسلامی کا ورکر تھا جس نے جان ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے گھروں پہ خاموشی کے ساتھ راشنوں کو پہنچایا اور اسپری کیا سرکاری اداروں میں تعلیم اداروں میں تھانوں کے اندر چرچ میں مساجد میں جا کر اسپری کیا ڈس انفیکٹ کیا راشن پہنچایا لوگوں کو ویرالوجیکل لیب بنائی ہم نے جہاں پر بہت ہی کم قیمت کے اندر لوگوں کا سبسیڈائز ریٹ پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جو خدمت ہم سے ہو سکتی ہم نے کیے جب بارش ہوئی تو جماعت اسکامی کا رضاکار سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو ریلیف کا کام کیا تو یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سیادتی اور سلوک کیا جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ملازمتوں کا معاملہ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ان نوجوانوں کو مقامی اداروں کے اندر ترجیحی بنیاد کے اوپر ملازمت ملنی چاہیے یہ آئین کی اسپریٹ بھی ہے اور پولیس کے اندر بھی ہماری نمائندگی کراچی کے مقامی لوگوں کیوں نہیں دنیا بھر میں یہ سسٹم موجود ہے جہاں کاؤنٹیز کا سسٹم ہے جہاں شہری حکومتیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ جو مقامی لوگ ایک پولیس ہوتی ہے کمیونٹی پولیس اسے کہا جاتا ہے وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ لیکن یہاں لوگوں کو کیوں پولیس میں نوکری نہیں دی جاتی یا جو ہمارے بلدیاتی دارے ہیں اب تو آہستہ آہستہ سب ان پر مشتمل ہو گئے ہیں کہ جس میں مقامی لوگوں کی نمائندگی اب ختم ہوتی جارہی ہے جو ریٹائر ہوتے چلے جارہے ہیں تو بھائی آپ سب کو ملازمت دیں آپ پورے سندھ کے لوگوں کو ملازمت دیں آپ پورے پنجاب کے لوگوں کو ملازمت دیں کے پی اور بلوچستان کو ملازمت دیں تو ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں ہمیں ہمارے نوجوان کو ملازمت کیوں نہیں ملتی اس کی قسمت میں بس یہ فوڈ پانڈا اور کھانا سپلائی کیوں رہ گیا ہے ہمارے بچے بچیاں کیا تعلیم یافتہ نہیں ہیں یہاں پر ان کے لیے تو تعلیم کے دروازے اب بند کرنے کے سارے کام ہو رہے ہیں ابتدائی تعلیم برباد کر دی گئی سرکاری یہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جب یہ مقامی حکومت کے تحت تعلیم کا نظام آیا تھا تو بڑی تیزی سے اس میں امپرویمنٹ پیدا کی گئی تھی اور اس کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہمارے غریب آبادیوں کی لوگ جو سرکاری داروں میں جاتے ہیں وہ بھی آئے بلکہ موڈل اسکول بنانے شروع کر دیئے تھے جس کے نتیجے میں غریب امیر کی تفریخ ختم ہو رہی تھی اور لوگ میارے تعلیم کی وجہ سے امیر لوگ بھی وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ایک سپریٹ ہے تعلیم نظام کی ایک تو طبقاتی نظام تعلیم ہے کئی کئی طرح کے سلیبس ہیں اور سارے دعویوں کے باوجود یہ کام ابھی تک چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہ اب تو میڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں ابھی تازہ آپ نے دیکھ لیا امڈی کیٹ میں جو لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے تو اس پورے عمل میں جماعت اسلامی نے اس شہر کو ڈیولپ کیا تھا تعلیم کے حوالے سے سہت کے حوالے سے فیڈرل بیریہ میں ہم نے چیس پین سینٹر بنایا تھے اس وقت حالانکہ ہمارے ڈومین میں اس ساری چیزیں اس طرح سے نہیں آتی تھی لیکن وہ کام کیے تھے کہ جو جو اختیار میں نہیں بیٹھا اس پر بھی جو ہے وہ کام آگے بڑھا دیا تھا لیکن بعد میں جو سلوک ہوا جو چائنا کٹنگ ہوئی جو بربادیاں ہو گئیں جو آفیسز کل گئیں جگہوں پر جو پارکوں پر قبضے ہو گئے اب اس وقت شہر کے نوجوانوں کے لیے کھیلنے کی کون سی جگہ ہے مجھے بتائیں آپ اچھی اچھی عبادیوں میں جہاں جو ماسٹر پلان میں گراؤنڈ اور پارکس موجود ہیں ان پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں اور اگر گراؤنڈ بن بھی گئے تو وہ پرائیوٹ مافیا کو دے دیے گئے ہیں اور اس میں مقامی بچے کھیل ہی نہیں سکتے تو یہ ہم کہاں جائیں نہ کھیل سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ جوب ملے گی تو پھر ظاہر دہشتگرد بنانے کی فیکٹری بنا رہے ہیں آپ اسٹریٹ کرمنل تیار کر رہے ہیں نہ شے کا عادی بنانا چاہتے ہیں اس نسل کو اور جو کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اس لیے ان حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان جھوٹے ناروں اور دعووں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کراچی کے لوگوں کو جماعت اسلامی نے اسی لیے اقود کے کراچی تحریک شروع کی ہم نے کوئی سیاسی نارے بازی نہیں کیے ورکنگ کیے اور اپنا ماضی اپنی کارکردگی کی صورت میں پیش کر کے مفسقبل کی بات کر رہے ہیں اس شہر میں پوٹنشل ہے ان گئے گزرے حالات میں بھی جب ٹیکس کی رپورٹ آئی ہے تو اکتالیس پرسنٹ ٹیکس اس کراچی کے لوگوں نے ادا کیا ہے اور باقی پورے ملک نے بقیہ ٹیکس ادا کیا ہے جبکہ یہاں سے فیکٹریوں کو لے جائے جا رہا ہے سارے کام وہ کیے جا رہے ہیں جس سے انڈسٹری یہاں سے چلی جائے بھی گیس کی بندیش ہوئی بھی ہے عام لوگ بھی تنگ ہیں بلکل گھرے لو سارفین بھی اور اب سنتی دارے بھی جو ہے ان کو بھی آپ ان کے پوری پرفارمنس کے اثر پڑھ رہا ہے جو ہمارے اوپر کیا الیکٹرک کی صورت میں اور کیی ایسی کو پرائیوٹائز کرنے کی صورت میں مافیا مسلط کیا گیا آپ مجھے بتائیں کون سی چیز ہے جس میں یہ ساروں چاروں پانچوں جماعتیں ایک نہیں ہیں بجلی مافیا جو کراچی پر مسلط رہی ہے سر سے میں اور جتنا دکھ ہم نے جیلا ہے پھر جو سردیاں ہیں تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا اتنا وہ نہیں ہوتا جیسی گرمی آتی ہے تو سب بل بلا جاتے ہیں لیکن بل تو پھر بھی آ رہے ہیں اس پورے مافیا پہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور اب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سب شریکے کار رہے ہیں اور اس وقت بھی اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ سیکڑوں عرب روپے جو ان کی لیویلٹی ہے جو پیمنٹ کرنی ہے کیا الیکٹرک نے کیا الیکٹرک کو پیمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اداروں کی تو یہ جو بہت ایماندار حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روانہ کر دیا جائے اور جس طرح پیپلز پارٹی نے پچاس عرب روپے ادا کیے تھے جب یہ دوبارہ پرائیوٹائز ہوئی تھی دوسری کمپنی کو چلی گئی تھی دوہزار نو میں تو ان کی لیویلٹی سندھ حکومت نے اور اس وقت وفاق میں تھے ادا کی تھی تو اب عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کہ کام کرے تابش گوھر اسی لیے آئے ہیں اور وہ اپنے ایک کیسز کی وجہ سے جب جانا چاہتے تھے بائیکو وغیرہ کے کیسز کی وجہ سے تو خان صاحب نے ان کو پھر روک لیا ہے کہ یہ عشق ان کا ختم ہی نہیں ہوتا اب راج گروپ سے تابش گوھروں یارف نقلیوں وہ ان کے کمیٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں وہ ان کے مشیر ہوتے ہیں اور یہ سب لوگ مل کر کراچی کے لوگوں کو لوٹتے ہیں تو یہ کونسی مانداری ہے اور یہ کونسا لوگوں کا خیال کرنا ہے تو آپ اس منڈیٹ کا یہ اترام کر لیں جو جتنا بھی آپ کو ملا تھا اس شہر سے اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب حقوق کراچی تحریک کے ہم تیز کریں گے اور پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے ڈسٹرک کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر احتجاج اور دھرنے کی ہیں کل نرسری سٹاپ پہ انشاءاللہ دھرنا ہوگا پھر اس کے بعد سولہ تاریخ کو ڈسٹرک سینٹرل میں ہیدری اور فائیو سٹا چورنگی پہ احتجاجی مارک بھی ہوگا دھرنا بھی ہوگا فیملی دھرنا ہوگا پھر اس کے بعد الادین پارک پہ سترہ تاریخ کو دھرنا ہوگا پھر تیس تاریخ کو کریو بعد چورنگی پہ دھرنا ہوگا بائیس جنوری کو پورے شہر میں ہم احتجاج کریں گے جمعہ کی نماز کے بعد مساجد کے باہر بھی اور پبلک مقامات پر بیک وقت سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرے کیے جائیں گے اور اٹھائیس جنوری کو ہم شہر میں بیک وقت پچاس مقامات پر دھرنے کریں گے ہمیں صحیح گنا جائے کوٹا سسٹم ختم کیا جائے کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دی جائیں کے الیکٹرک کی مافیا سے ہماری جان چھڑا کر اس کو فارنزک آڈٹ کر کے سارے اس کے حکومتی کردار بے نقاب کیے جائیں ٹرانسپورٹ کا ہمیں سسٹم دیا جائے دھوکہ نہ دیا جائے گیارہ سو رب روپے کے پیکیج کا قوم کو بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کراچی کی جو تباہ حال صورتحال ہے اس کو فوری ہنگامی بنیادوں پر درست کیا جائے بہت توقعات ہمیں ان حکمرانوں سے نہیں ہیں لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو پیسے ہم دیتے ہیں ہماری سڑکیں تو پیچ ورک تو کر دو سیوریج کا کام تو ٹھیک کر دو گھٹر رو بل رہے ہیں ان کو تو بند کر دو اتنا تو کر دو کم از کم تو ہم اب عوامی دباؤ عوام کے ساتھ مل کر اس تحریک کو چلائیں گے اور بین اقاب کریں گے ان سارے لوگوں کو جو مزید دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سارے جرائم میں شریک ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ دم ہو کر بوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ہمارا ابھی فیلال ہم نے اٹھائیس جنوری تک کا ایک پروگرام چاک آؤٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آئندہ کی بھی چیزیں ہیں جو مشاورت کے اندر شامل ہیں کہ ہم اس شہر کی بنیاد پر بھی ایک بہت بڑی ریلی بھی اور اس کے بعد دھرنوں کا بھی ایک ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ جس میں پھر ہم اپنے اس پریشر کو عوام کے ساتھ مل کر اس طرح سے بنائیں گے اور ان کے لئے گہرہ تنگ کریں گے حکمرانوں کے لئے تاکہ ہمیں ہمارے حقوق مل سکیں بہت شکریہ